ڈیپٹی کمیشنر کیماری کے دفتر پر مبینہ حملے کی سی سی ٹی وی فٹیج وائرل سادر پی ٹی آئیسن علی زیدی کو دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے کارکنوں نے علی زیدی کو سہارہ دیکھر دیوار عبور کرائی واخلی اٹھارہ جنوری کو پیش آیا حملے کا مقدمہ پی ٹی آ راہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج ہے قیبر پختونخواہ کے نگران وزیراعلا محمد عاظم خان نے اپنی نگران کابینہ تشکیل دے دی نگران کابینہ میں بارہ وزرار تین مشیر شامل نگران کابینہ میں حاجی گفران خوشتل خان حامد شاہ ساول نظیر فضل الہی شامل ادنان جلیل تاج آفریدی محمد علی جسٹس روٹائر رشاد قیصر اور ریاض انور بھی شامل رحمت خٹک شاکر اللہ اور حمایت اللہ بطار نگران مشیر شامل نگران کابینہ میں صرف اپوزیشن کے نام زد لوگوں کو شامل کرنا افسوسناک ہے راہنما پی ٹی آئی شاکرت یوسف زائی کا رد عمل کہا نگران کابینہ کو غیر جانب دار رکھنے کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی نام نہیں دیا نگران کابینہ میں بیوراکریٹ، ٹیکنوکریٹ اور غیر جانب بیر لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے تھا نگران کابینہ میں زیادہ تر وہ نام ہے جو اپوزیشن راہنماوں کے رشتدار ہیں راہنما پی ٹی آئی فواہ چادری دو روزہ جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے پولیس نے آٹھ روزہ جسمانی ریوانڈ کی استدا کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایف آئی یار پڑھ کر سنائی فواہ چادری نے اپنی خلاف مقدمہ خارج کرنے کی استدا کی وزیراعظم شہباز صریف سے سابق سترہ سفزرداری کی ملاقات ملکی سیاہ سے صورتحال پر تبادلہ خیال پنجاب اور قبر پکتونکوام الیکشن کے حوالے سے صلاح مشورے اور ملک کے بیشتر علاقی سردی کی لپیٹ میں پہاڑی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی مفروش لاہور سمیت پنجاب کے مقلف شہروں میں یقبستہ ہواوں کا راج